موسیقی 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 ہو کہ وہ تمام عمر آپ کے دست نگر ہو کر رہے چاہیں آپ کے آپ کے مدد کے طلبگار ہوں کوشش کیجئے کہ وہ اپنی پرواز خود بھر سکیں اپنی اڑان خود بھر سکیں خود جدو جہد کر سکیں زندگی کے راستے خود تلاش کر سکیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا میسیج تھا ان دونوں قصوں میں باقی عکیم صاحب بتائیں گے ان کے پاس چلتے ہیں جی عکیم صاحب بہتی بہتی سوک آماز واقعہ اور یہی سچائی ہے زندگی کی کہ ہمیں جدو جہد جب کرنی پڑتی ہے تو ہمارے اندر سے ڈبلپمنٹ ہوتا ہے دماغ کا بھی اور جسم کا بھی اور ہمیں لڑنے کی عادت پڑتی ہے یہی سب ہے ہر انسان کے ساتھ اور یہ تن آسانیاں جو ہیں یہ بڑا نقصان دیتی ہے بچوں کو جدو جہد کرنی چاہیے گرنے نہ دیں اگر کسی کو تو وہ چل نہیں سکتا حالانکہ کون چاہے گا کہ اس کا بچہ روے لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر نہیں روے تو ڈاکٹر اس کے ایسے پیر پکڑ کر اور اس کو تماشا ماتے کہ وہ رو دے فورا جو بچے نہیں روتے وہ دماغی طور پر کمزور اب نارمل ہو جاتے ہیں یہ ایک تیشدہ سچائی ہے جسے شاید سبھی لوگ جانتے ہوں گے نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں کہ اس رونے میں اس کے آکسیزن ایک دماغ کو پہنچتی ہے اور دماغ متحرک ہو جاتا ہے اگر یہ نہیں روئے تو بہت دکی بات ہے حالانکہ کوئی رونا پسند نہیں کرے میں اپنے بچوں کو لیکن جہاں رونا ہے جہاں جدو جہد کرنی ہے ہونی ہی چاہیے اور بس یہی ہے کسی شایر نے شیر بھی کہا ہے کہ تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی جو کل نہ ڈوبے گی یہ اتنی بڑی سچائی ہے اس میں کہ ہم جو آسانیوں کے عادی ہو گئے ہیں میں گاؤں میں دیکھتا ہوں بس عیش کر رہے ہیں لوگ کوئی جدو جہد نہیں جو ماں باپ نے چھوڑا ہے تھوڑی بہت زمین زیادہ مولے میں بیٹھ کے اسے ختم کر رہے ہیں پھر دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر اس میں سے عادی ہو جاتی ہے پھر وہ بھی وہی کرتے ہیں پھر ان کے دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ عادی وہ دس دس بھی گے رہ گئی ہے خرچے چلتے نہیں ہیں ادھار خرض لے کے بیج جاتی سے گھر سے نکلو جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا وہاں کوشش کرو اللہ سے مدد مانگو امانداری سے کوشش کرو اللہ مدد کرتا ہے جدو جہد کرنے دو لڑنے دو حالات سے بیشک بیشک ہی کوشش کرو بڑا اچھا واقعہ سنایا ہے میں آپ کو بڑی اچھی غدر سنا دیتا ہوں ارشاد ہے کینسا ہے ارشاد ہے مطلاح ہے کہ کیا ہے آج تک جو بھی کرم مانوس رکھتا ہے کیا ہے آج تک جو بھی کرم مانوس رکھتا ہے مجھے پہلے ہی دن سے تیرہ غم مانوس رکھتا ہے مجھے پہلے ہی دن سے تیرہ غم مانوس رکھتا ہے کیا ہے آج تک جو بھی کرم مانوس رکھتا ہے اور الچ کر رہ گئی قسمت میری اندازہ ہے مجھ کو الچ کر رہ گئی قسمت میری اندازہ ہے مجھ کو مگر اب تک تیری ظلفوں کا خم معنوس رکھتا ہے مگر اب تک تیری ظلفوں کا خم معنوس رکھتا ہے اور تخیل کے علاوہ اور کچھ یہ ہے نہیں لیکن تخیل کے علاوہ اور کچھ یہ ہے نہیں لیکن تیری آنکھوں سے پینے کا بھرم معنوس رکھتا ہے تری آنکھوں سے پینے کا بھرم مانوس رکھتا ہے اور کبھی ہم ساکیہ یکتہ کے ہو جاتے ہیں دیوہ نے برہمن اور کبھی شیخ حرم مانوس رکھتا ہے برہمن اور کبھی شیخ حرم مانوس رکھتا ہے کسی کو مقتے کا شہر ہے کسی کو نور کا بس ایک قطرہ تور ہے کافی کسی کو نور کا بس ایک قطرہ تور ہے کافی کسی کو زندگی بر جام جم مانوس رکھتا ہے کسی کو زندگی بر جام جم مانوس رکھتا ہے دوست فرمایا تھا عقید صاحب کہ میں آپ کو بہت اچھی غزل سناتا ہوں واقعی بہت امدہ کلام بہت اچھی غزل بہت بہت امدہ سلامت رہیں اور اسی طرح ہر روز اپنے ناظرین کو اپنے تازہ کلام سے مانوس کرتے رہیں محضوز کرتے رہیں لطف اندوز کرتے رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ دو گولر سے ہمارے ساتھ عمران بھائی تھوڑا آپ سے ہی پہلے مخاطبہ فرزانہ صاحبہ کو کہیں گے تھوڑا سا انتظار جی عمران بھائی سوال بتائیے عمران بھائی سن پا رہے ہمیں عمران سن پا رہے ہمیں جی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے آپ کی جی فرمائیے کیا سوال ہے فرزانہ صاحبہ آپ فون لائن پر موجود ہیں جی بہن بتائیں کیا سوال ہے اللہ السلام علیکم علیکم السلام ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کیجئے فرزانہ صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کیجئے ٹی وی کی آواز اور سوال بتائیے حالو مجینہ کالج کے سائل جی جی کیا پریشانی ہے آپ کو علیکم السلام بہن سوال بتائیے سن پا رہے ہیں آپ کو سوال بتائیے ٹھیک ہے جی حکیم صاحب کیا معاملہ ہے اور دیکھیں یہ حصہ ہمارا یہ پالی سیدھی والی پسلی کے نیچے لیور ہوتا ہے اور لیور کوئی کلیجہ کہتے ہیں کلیجہ ہے کلیجی اور اس کا چھوٹا سا حصہ اس طرف بھی ہے جب یہ سوٹ جاتا ہے ورم ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے کچھ بھی کہلو لیکن یہاں بوجھ سا لگتا ہے پھر درد بھی شروع ہو جاتا ہے پھر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے قبض اور حضم کی پریشانی ہو جاتی ہے تو ان سب کو آسانی سے اچھا کیا جا سکتا ہے اور وہ نسکہ اتنا مقبول اتنا کامیاب ہوا ہے جو میں چھ سات چیزوں کا نسکہ بتاتا ہوں وہ آپ لیا کریں اور آسان بھی ہے بہت سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی یہ چھ چیزیں میتھی کا دانہ لیں اور ان کو پارڈل بنا کے اچھے گھروں میں تو رکھنے لگے ہیں اور ایک نمک زیتون آتا ہے نمک زیتون یہ نمک کلونجی یہ دو نمک ایسے ہیں جو دنیا کے بہترین نمک یاد میں سے ہیں یہ دیکھنے میں نمک جیسے ہی ہوتے ہیں اور ذائقے میں ہلکا سا کڑوا ہے کھارا یا تھنڈا پنسہ ہوتا ہے تو یہ نمک زیتون الگ سے لے لیں اور سو گرام اور اس میں ایک چھٹکی دو گلاس پانی ملا کر اور یہ جو چھ چیزوں کا صفو بنا ہے اس کو ایک چمچ لیں چھوٹا چائے کا چمچ ٹی سپون جیسے کہتے ہیں اور یہ دو گلاس پانی پی لیں دن میں ایک بار یا دو بار انشاءاللہ آپ کے دس کم از کم امراض پیٹ، ایسیڈیٹی، قبض، لیور کڈنی انفیکشن کڈنی انفیکشن، یورینلی انفیکشن جلدی امراض، محاسے اور حضم کی پریشانی، خجلی کی پریشانی ان سب امراض میں ایک ساتھ کام کرتا ہے دنیا میں ایسا نسکہ میں نے نہیں دیکھا جو تقریباً دس بارہ امراض میں یہ اقصہ کام کرے ایک خاتون اور ہے فون لائن پر جی بہن اپنا نام ہوتا ہے اور سوال کیا ہے آپ کا ہلو جی السلام علیکم باگی علیکم السلام حقیم کارک بھول میرا سلام بہن دے جی بہن باگی آپ کا پروگرام میں بہت سکترہ دیشتی ہوں بہت جیانی سے دیشتی ہوں اللہ تعالی آپ دونوں کو سلامت رکھے بہت سکتا پروگرام چلا رہے ہیں شکریہ جی بہت میرا ایک سوال ہے جیسے میں پرساف کر کے آتی ہوں جی اس کے بعد بھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پرساف کا خطرہ آ رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ اس سے پریشانی میں سیس ہو رہی ہے کیونکہ نماز میں قرآن کی رسکان ہے وہ پریشانی ہوتا ہے ٹھیک جی حکیم صاحب کیا علاج ہے اچھا دیکھیں یہ پریشانی اب بیشتر لوگوں کو ہونے لگی ہے اور خاص طور پر نمازی ان کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے اس کا علاج بھی کافی آسان ہے جو لوگ ایسے سن رہے ہیں ان کو پریشانی نہیں تو لکھ کے ضرور لکھیں نہیں نسخہ پتہ نہیں کب تک میں آپ کو یہ میسیج دے رہا ہوں پھر یہ نسخہ ہونا چاہیے اور یہ پریشانی بڑھتی جائے گی دیکھیں ایک آتا ہے ایک چیز آتی ہے جس کو ہم لاج بنتی کہتے ہیں لاج بنتی ایک باریک باریک بیج ہوتے ہیں جو سرخی مائل تھوڑے سے ہوتے ہیں اور اگر پانی میں ڈالو تو پانی کو ہی جمع دیتے ہیں سب کچھ پانی اپنے اندر ابزارپ کر لیتے ہیں لاج بنتی یہ لاج بنتی لیں اور ایک چمچ لاج بنتی گرم دودھ میں ڈال کر ہلاتے رہے جلدی جلدی نہیں تو گانٹے پڑ جائیں گی گانٹے پڑ جائیں تو توڑ دے چمچ سے لیکن گانٹے نہ پڑنے دیں ایک چمچ لاج بنتی اور ایک آتا ہے گانٹ چل گوزہ چل گوزے کا گانٹ یاد رکھیں یہ عام گانٹ نہیں ہے خاص گانٹ ہے وہ بس ایک چھوٹکی میں جتنا آ جائے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے دنیا کی تیز ترین رو میٹریل ہے دوا ہے کچھ بھی سمجھ لیں کچھی چیز ہے کچھی دوا ہے اسے پاورڈر بنانا پڑے گا یہ الگ پاورڈر بنائیں اور ایک چھوٹکی یہ گانٹ چل گوزہ اس دودھ میں یہ پانی میں ملا کے لے سکتے ملا کے آپ روز بس ایک بار چوبیس گھنٹیں کھا لیا کریں میرا ذاتی تجربہ ہے کسی کو کترے کی شکایت ہو مردوں کو بھی ہوتی ہے منی کی شکایت ہو مجی کی شکایت ہو کترے کی شکایت ہو ختم ٹاکہ سا لگا دیتا ہے پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں اتنے دن سے کیوں پریشان تھا کہ یہ اتنا آسان علاج تھا ضرور لکھ کر رکھیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں بے حساب مرد اور عورتوں کو یہ پریشانی ہے اچھا کسی کو دھات کی پریشانی ہے کسی کو وائٹ ڈسچارج کی پریشانی ہے یہ بے حساب اچھا نسخہ ہے اور اگر یہ پریشانیاں کسی کو ہو جیسے عورتوں کے مرض کو سیلان کہتے ہیں اور مردوں کے مرض کو جریان کہتے ہیں لوگ پریشان ہیں شیر بھی نہیں کرتے شرم کرتے یہ نسخہ کوئی بھی لے سکتا ہے لیکن پورے دن میں ایک خوراک سے زیادہ نہیں لے سکتے دنیا کا سب سے تیز تری نسخہ میرے انوبھاؤ میں میرے تجربے میں اس سے اچھا نسخہ نہیں آیا ایک کالر اور ہے ایک بہن ہے فون لائن پر جی اپنا نام بتائیے ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو بہن اپنا نام بتائیں سوال کیا ہے ہلو اچھالیکم والیکم السلام والیکم والیکم السلام بہن 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 آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے اپنا سوال بتائیے جی مجھے نیم کا پرولم ہے تو یہ وقتن شاہب ہے سکتا شاہب دنیا بکایتے اکیم ساہب ان کا پرولم پہنچا آپ تک کس چیز کا مسئلہ ہے مجھے نیم کا پرولم ہے تو اکیم ساہب ہے سکتا شاہب دنیا بکایتے تو اس میں چیز چندی ہے ہم مجھے نا درم چلی کونس چیز چیز نانے ساہیے ہلو جی جی ٹھیک ہے جی حکیم ساہب اچھا دیکھئے میں نے جو بتایا تھا نسوہ وہ اس طرح بھی لے سکتے ہیں خشخاش ایک چمچ چھوٹا چاہے کا چمچ بھر کے اور اس میں گون مورنگا سفید ایک گرام اچھا خشخاش کو دودھ میں پیس لیں پہلے خوب باریک یہ مکسی میں نپستی ہے ایسی کے ایسی رہتی ہے پہلے بھگو کے رکھ لیں پھر پیس لیں دودھ میں ایک گلاس دودھ اور ایک چمچ خشخاش پیسی ہوئی اس میں اپنی ضرورت کا میٹھا خوب میٹھا کر سکتے اگر شگر نہیں ہے تو اور ایک گرام گون مورنگا سفید اصلی ایک گرام اس میں ملا کر رو جانا پی لیا کریں آپ کو بہت سارے فائد ایک تو مسکین بہت سکون اور یہ آپ بس ایک خوراک یا دن میں دو خوراک بھی لے سکتے ہیں رات کو سوتے بس لیں تو بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو اور کم فائدہ ہو تو ایک چمچ دھنیے کا پوڈرٹ پہلے کھالیں پھر یہ دودھ پیا کریں یا پانی پیا کریں اس کا تب آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے ایک کالر اور ہیں فون لائن پر جی اپنے سوال بتائیے بہن اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکو ہاتھ کے پورا حبلہ میں اور بلیٹے سے مرہ بڑھتا ہاتھ پاہوں بہت دبرہ ہوتے ہاتھ ہاتھ کا پروبلم ہے آہ جی اکیم سر دیکھیں چار امراز چار یا پانچ امراز کے لیے جو آپ کے جملہ امراز ہیں اور ایک سرکہ ہے جسے کالون جی کا سرکہ کہتے سرکہ کالون جی کا یا جہتون کا اصلی نقلی بہت ملتا یاد رکھیں اگر اصلی مل گیا تو چار پانچ امراز میں بڑا اچھا ہے دیکھیں بلیٹ پریشر ہٹ کی پروبلم اور نید نہ آنے کی پریشانی اور سکون نہ ملنے کی پریشانی ڈائیبٹیز کی پریشانی اور لیور کی پریشانی اور بلیٹ پریشر کولیسٹول کا دشمن ہے پس دو چمچ صبح پانی یا اپنے سبزی سالہ میں ملا کے استعمال کریں اور رات کو دو چمچ چھوٹے چاہے چمچ دو چمچ تین چمچ لے سکتے دن میں ایک بار یا دو بار آپ ہمیشہ تندرس رہ سکتے سودھا جی خیر مقتم میں آپ کا فرمائی سودھا جی فون لائن پر موجود ہیں ہاں ہاں میٹا آواز سنائی میری لڑلی بیٹی دھیر سارا پیار اور سلام میری مسیحہ ارض کرتے ہیں آپ کو آداب بیٹی ہمیشہ فلو کی طرح سب کے جی میں خوش فیلاتی رہو یہ دعا ہے میری میرے مالک آپ کیا جانے آپ کیا ہیں ہمارے لئے شاید ہم بیان نہیں کر سکتے خدا نے ہم پر بہت احسان کیا ہے ہم سب کے لئے ایک خصورت توفہ بھیجا ہے صبح سب آپ کی شائری ہمارے جیوان میں رس بھول دیتی ہے آپ نے ہماری جیوان کو خوشیوں سے بھر دیا اور میں ٹھیک ہو رہی ہوں میری زندگی کو روشن بنا دیا نہ جانے مجھ سب کا بہت خیال رکھتے ہیں سب دیا یوں تو میں پوجہ میں سرغس لوکوں کی دیا کرتی ہوں آپ کے لئے اور شبکتہ کے لئے خاص دیا کرتی ہوں اور جو میرے عزیز ہیں ان کے لئے بھی آپ دونوں میرے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے خوش رہے سلامت رہے میرے عمر بھی آپ کو لگ جا ہے آپ اسی طرح ہمارے صرف کر اپنا ہاتھ رکھنا نہ بھول جانا ہمیں انہی بہا تھام لینا سری رہا چلتے چلتے آپ کی دعائیں ہمیں ملتی رہے چھوٹی سی تمنا رکھتے ہیں کوشش کرتی ہوں آپ کی شان میں کچھ بہو بولنا نہیں آتا پھر بھی کوشش کر رہے ہوں ایک شیر آپ کی نظر اپنی لیے تو سب جیتے ہیں مگر آپ تو سب کے لیے جیتے ہیں ہر جوا پہ تیرا جکر خیر ہے تیرا نام بھی سب عدد سے لیتے ہیں تو نے تو وہ کام کیا ہے پیارے تیرے نسکوں کو سلام کرتے ہیں تو سلام ہے تو سوری تو وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں نہ کبھی ہوگا نہ کبھی ہوگا نہ کبھی ہوگا نہ کبھی سلام سلام مت رہیے کالرز ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں منیش جی نے تو اتنا سوال بریک کے دوران ہی درج کرا دیا حکیم صاحب انہیں نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے انسومیہ کا پروبلم ہے شکھا جی بھی فون لائن پر موجود ہے لیکن ہم یہ چاہیں کہ جس مور پر جس مقام پر ہم نے بات روکی تھی وہی سے آگے لے چلیں صدا جی کی باتیں آپ نے سنی ان کا کلام آپ نے سنا اب آپ کا رد عمل سوضا جی کو آپ بھی مطارف ہیں وہ بہت زیادہ پرم کرنے والی یوکی ہیں اور ہمیں معلوم ہیں کہ ہمارا مرتبہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ پرم کرتی ہے کبھی کبھی مجھے ایک دو شیر سے بات ختم کر دیتا ہوں کہ میں تجھ کو تحفہ ضرری نہ دوں تو غم تو نہیں ضرری کہتے ہیں سونا چاندی ایسے مہنگا میں تجھ کو تحفہ ضرری نہ دوں تو غم تو نہیں میں جی رہا ہوں ترے واسطے یہ کم تو نہیں اور کبھی کبھی مجھے یہ بھی خیال ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے یہ بھی خیال ہوتا ہے میرا خلوص تری دوستی سے کم تو نہیں بہت 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 عمدہ جتنی خوبصورت جذبات صدہ جی کیتے اتنے خوبصورت کلام آپ کا اتنے خوبصورت ریپلائے آپ کا شکھا جی سے بات کر رہے ہیں شکھا فون لائن پر موجود ہے آپ جی آدھا فرمائے شکھا جی دو مینٹ بعد میرا سوال بتائی سوال بتائی بہتر سوال بتائی میرا پرولت میں دو بچ ہیں پیٹ میں دونوں کو کیڑا ہے کیڑی جو کیڑی بولتا ہے اور جی سوال ممت ہم مگا ہیں کیسے کھانا میرا پیٹ میں جاٹ بھی ہے آپ پیشن ہوا تھا پورا گاٹ پڑھ گیا ہے گاٹ بھی ہے اور اللرژی بھی ہے اللرژی کسی سے ہے آپ کو آپ پیشن ہوا تھے گاٹ پڑھ گیا پورا پیٹ میں پڑھ 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 سو جگے جگے سو اس کا ایل ایل بھی ہے دونوں ہے تک ایسے کھانا ہے دو آسی بھجاری شو اللہ اللہ تعالی آپ کو سید دے حکیم صاحب ضرور دعا میں یاد رکھیں گے منیش کا سوال حکیم صاحب جیسے شیخ نے کہ تھوڑا سا انہیں وقفہ چاہیے تاکہ وہ آرام سے اپنی بات کا جواب سن سکے اپنے سوالوں کا نیند نہ آنے کا مسئلہ اگر ہو کسی کو نیند نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے کئی وجبات ہوتی نیند آنے کی لیکن نیند آنا 6 سے 7 گھنٹہ لازم ہے ہر شخص پر اگر ایسا نہ ہو تو آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اگر چوبیس گھنٹے میں 6 یا 7 گھنٹے نیند آجائے تو پھر دماغ محفوظ ہو جاتا ہے تو غور کر رہے کہ کچھ لوگ رات میں نہیں سو پاتے تو دن میں نیند پوری کر لیتے نیند کے لیے بہت اچھا نسخہ اور وہ یہ ہے کہ ایک چمچ خشخاش خوب باریک پیس لیں اور اس کو پیس نا ہے یہ آتا ہے کلون جی کا سرکہ ذرا سا سل بٹے میں ڈال کے اور اس میں خوب باریک پیس لیں اور دو چمچ کلون جی کا سرکہ ایک چمچ چھوٹا چاہ کے چمچ یہ خشخاش پاورڈر بنا لیں بلکو باریک پیس لیں اور یہ گلاس پانے ملا کر پی لیا کریں اور مزید بھی اس کو زیادہ فائدے من اور کرنا ہو تو ایک چمچ دھنیے کا پاورڈر بھی کھا لیا کریں یہ اس وقت کریں جب آپ کا سونے کا حالات ہو گر کے لائٹیں بند ہونے لگتی سب اپنے کمروں میں چل جاتے اس وقت لیا کریں پائدہ ممکین حکیم صاحب کلون جی کا سرکہ جو آپ نے بتایا اس کی مقدار کیا ہو دو چمچ ٹی سپون ٹھیک امید ہے کہ منیش جی نے نوٹ کر لیا ہو گا یہ سب کچھ دو کولرز ہیں ہمارے ساتھ لیکن اس سے پہلے شکھا جی سوال لے لیتے بچی ہیں دو چھوٹے چھوٹے جن کے پیٹ میں کیڑے ہیں خود ان کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے آپریشن کروایا اب ان کے پیٹ میں گاٹ ہے اور نمک زیتون کا طریقہ استعمال کیا ہے کیم صاحب دیکھیں گاٹ نکلنے کے لیے ایک چھوٹکی نمک زیتون ایک چھوٹکی کھانے کا سوڈا دو گلاس پانی میں ملا کر دن میں کم ایک بار یا دو بار لے سکتے ہیں یہ ان کے لیے اپنے لیے اور بچے کتنے بڑے ہیں نہیں معلوم لیکن بچوں کے لیے ایلوپیت میں بڑا اچھا علاج ہے ایک ٹیبلٹ دیتے ہے اور ایک سال کے لیے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں میرے خیال سے وہ بہت سیف ہے ورنہ بچے دیکھیں آڑو جب شروع ہوتے آڑو خوب کھائے اس سے بھی کیڑے مرتے ہیں اور یہ بھی نسخہ ہے کہ انار کا چھلکے کا پاورڈر بنا لیتے ہیں اور آدھا چھٹکی یا ایک چھٹکی انار کے چھلکے کا پاورڈر ایک چمت شہد میں ملا کے ایک دن میں سا بہن کو انتظار کی زحمت دیتے دو کولر جو ہیں ان سے بات کر لیں ناہیت صاحبہ تھوڑا انتظار آپ سے پہلے ایک فیمیل کولر ہے اپنا نام بتائیے ٹی وی کے آواز تھوڑی در کے لیے میوٹ کر دیجئے بہن جی ہمیں سن پا رہی ہی آگر ہماری آواز اب تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے ماذرت سوال بتائیے میرے تین سوال ہے باجی پہلا سوال پہلا سوال یہ ہے کہ میری چھے سال کی بچے اس کو جس تب جینا کر دیتی ہو اور دوسرا سوال یہ ہے کہ درد میں کوئی مسئلہ آرام نہیں بہت زیادہ پریشان ہے درد پہ کہاں درد ہے آپ کو ٹھیک ہے تیسرا تیسرا توال یہ کہ ہم آپ کی بہت زیادہ بہت بڑے شہن ہے ہمیں آپ بہت اچھی لگتے ہیں شکریہ بہن اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے لیکن ایک چھوٹے سے گزارش ہے کبھی کبھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ شہر چہرے پر کچھ خفہ خفہ سے نظر آتے ہیں یہ جب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی یا ہماری بات بار بار ہمیں دہرانی پڑتی ہے تمام ناظرین سے جتنی دیر میں آپ اپنا سوال بیان کر رہے ہوتے ہیں صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کا وولیوم میوٹ کر دیجئے آرام سے اپنے سوال درج کروائیے پھر جب حکیم صاحب آپ کی رہنمائی فرمانے لگیں تو جتنا جی چاہے بڑھا لیں ریکارڈ کر لیں لیکن یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے کئے لوگ ہوتے ہیں جو کئی کئی دن سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی کالز نہیں لگتی ہیں تو جن کی کالز لگیں شکر پہلے تو اللہ کا ادا کریں اور پھر اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھیں کہ حکیم صاحب کی رہنمائی انشاءاللہ مل جائے گی جی حکیم صاحب گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہے دوسرے چھے سال کے بچی ہے بیڈ بیٹنگ کا مسئلہ ہے بچی کے لیے تھوڑی سی محنت کریں ثابت اخروٹ خریدیں اور دو اخروٹ توڑیں اپنے ہاتھ سے بچی کو تھوڑا وقت لگے گا لیکن فائدہ ممکن ہے اور گھٹنوں کے درد کے لیے تو اکنے اس کا بڑا کامیاب بڑا بڑا مشہور اگر اصلی مل جائے تو گون سیاہ کہتے ہیں سیاہ مانے کالا ہے کالا گون بھی کوئی کہتا ہے اس کو یہ اگر آپ کو مل جائے اصلی تو بڑا اللہ کا کرم آدھا گرام صبح ناشتے کے بعد کھائیں آدھا گرام شام کو کھانے کے بعد پانی سے بلائی میں ملا کر شید میں ملا کر گھی میں ملا کر کیسے بھی کھائیں کڑوا بہت ہوتا لیکن میں نے اپنی زندگی میں نسوں کا درد ہو کمر کا درد ہو سلپ ڈیس ہو سائٹی کا ہو پنڈی وں کا درد ہو گھڑنوں کا درد ہو جانوں کا درد ہو میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر یقین کریں کوئی دوا نہیں دیکھی آپ اصلی حاصل کریں آدھا آدھا گرام دو مرتبہ کھائیں اگر آپ اللہ سے مل مانگتے تو فائدہ ہونا ممکن ہے دو کھڑر زور ہیں ہمارے ساتھ شاید بھائی تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے زہرہ صاحبہ ہے ہمارے ساتھ شپرا سے جی بتائی زہرہ صاحبہ بھائی السلام بھائی 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 کرتے ہیں ہم لوگ بھائی 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 جو اب جو ہے کس دن خراب ہوتا ہے خراب ہونے کا مطلب ہے ہم پیسے سمجھ کریں خراب ہو جائے تو ہم تاک کریں یہ ہم بتا دی گیا میرا جو بھائی ہے بھائی نہیں ہو رہا ہے یہ پریشانی تو آپ کو کئی دن سے ہے زہرہ صاحبہ تایفائٹ کا جو مسئلہ ہے آپ نے کس چیز کے خراب ہونے کا ذکر کیا جی 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 ایسی دوائے کھاتے ہیں ہم حکیم بھائی کھاتے ہیں ہم کمپنی سے اگر جو دوائے میں آئے تو ہم کو اگر جو نقلی دے لوگ سے ہم پیسے ہم کو پہنچان ہوگا تھا جاتا ہے تیری جی 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 جاتا ہے رات میں یا دی میں نین میں آتا ہے بہت کنشان ہیں ہم آپ لوگ کھرگران بھارک آپ دکھاتے ہیں لوگ ہم کو بتا جی بیدی ہے کبھی ٹی بی کا خراب ہو جاتا ہے بہت دیکھنے نہیں سکتے بہت دکھائی جاتے ہیں آپ جو خیصہ سنایا کریے ہم سمجھ سکتے 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 سلام علیکم اب بھی رکیے زورہ صاحبہ کچھ ہم بھی کہنا چاہ رہے پہلا سوال جو آپ کا تھا کسی چیز کے خراب ہونے کا ذکر کیا تھا آپ نے وہ کیا چیز ہے روح جا بھائی روح جا اس پہ سو لکھی ہوتی ہے خیر ٹھیک ہے شاہد بھائی اب آپ کی باری یہ بتائی کیا سوال ہے شاہد بھائی میں سن پا رہے ہیں ایسا لگتا ہے شاہد صاحب سے رابطہ نہیں رہا جی حکیم صاحب بہت ساری پریشانیاں زورہ صاحبہ نے بیان کر دی اب آپ کی طرف سے رہنمائی بھی درکار ہے تائی فیٹ کا علاج تو کرنا ہی ہوگا بہت اچھا علاج ہے اور میں ان کے جو انداز گف سیدھا پن یہ بہت سادھا انسان ہے یہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ہیلوپلائی نمبر پر بات کرے خاتون ڈاکٹر سے ان کی پوری بیماریاں آرام سے سن کر لکھ لے گی مجھے تو ان کی کوئی بیماری پہنچی نہیں ہے اور اگر انداز سے بتاؤ وہ غلط ہوگا اور وہ ان کو پورا سمجھ لیں گے دماغی طور پر بھی اور جو ممکن امداد ہوگی انشاءاللہ کریں گے یا تو آپ ہیلوپلائی نمبر پر فون کر حکیم صاحب ہم دیکھیں اگر کوئی اسی بیماری ہے جو سونے نہیں دیتی تو اس کا علاج اب یہ آتوں کے انفیکشن کو کہتے ٹائفائی آسان زبان پیٹ متاثر رہتا ہے لیکن پھر بھی اگر چھے گھنٹے سات گھنٹے سونا تو ضرور ہے اور اپنے ڈاکٹر سے بھی علاج کرائیں اور ہمارے ڈاکٹر سے بات کر لیں لیڈی ڈاکٹر سے وہ آپ کو پورا سمجھائیں گی کیسے کیسے آپ کو کرنا ہے اور مجھ سے بڑی مدد وہ آپ کو پہنچا سکتے ہیں ہکیم صاحب ایک چھوٹے سوال رہ گیا ہے نمک زیتون کا طریقہ استعمال جاننا چاہ رہی نمک زیتون بہت طریقے سے استعمال ہوتا ہے واحد بھی استعمال ہوتا ہے اکیلا ایک چھٹکی دو گلاس پانی میں استعمال کریں یہ ہمارے پیٹ کا قبض کا لیور کا انفیکشن کا اور یورین انفیکشن کے لیے بہت اچھا ہے اگر دھنیے کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ہمارے تھائیلائٹ کو بھی ساتھ میں فائدہ پہنچ آتا ہے اگر لسی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ کرتین اور لیور کو درست کرتا ہے اور اگر اس کو چھٹکی کھانے کے سوڈے کے ساتھ استعمال کریں تو یہ چربی کو کم کرتا ہے اور باقاعدہ کافی تیزی سے ہماری جسم کی چربی اور بلڈ پریشر اور ہرٹ بلوکیج کو کھولتا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں اگر ہم سوف سونٹ تیرہ اجوائن دھنیا میتھی کے ساتھ استعمال کریں تو پیٹ کے معاملات پر کام کرتا ہے اور تقریبا دس بارہ عمراض پر یہ کام کرتا ہے شاہین سے بات کر رہے لیکن ایک بہن اور جو فون لائن پر رہے ان سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار شاہین صاحب سوال بتائیے شاہین صاحب ہمیں سن پاریاں جی جی والیکم السلام جی بہن جی سن رہے السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو والیکم السلام دونوں شکریہ عدا کرنا چاہتے ہیں جو الفاظ میں ممی نہیں ہے لیکن اللہ سے دعا گو رہتے ہیں بس کہ اللہ آپ دونوں کے ساتھ خیر کے معاملے کرے اور اندہ آپ جزا جو لوگ کے ہاتھ اس میں رہنمائی کرے اندہ آپ کے ساتھ ضرور خیر کے معاملے کریں شکریہ اور ہمارے دو سوال ہے ہاں پہلا ہماری بہت بہت پہلا دو مہنے کی ہاں تو ہمکو یہ پوچھنا تھا کیونکو گون مورنگا دے سکتے کہ نہیں ان کے بالو مست کنی ریکی اور چھڑتے بال ہمارے پروگرام دیکھتے اور ہمیشے سنتے ایک ساتھ کہ گون مورنگا پہلو بہت دوسرا سوال اور ہمارے شوہر کو ڈیابیٹی سوال جو کلنجی کا سرک اور زیتون کا سرک جو حکم ساب بتاتے ہے اس کا طریقہ بتا گی جی ٹھیک ایک بہن اور ہے فون لائن پہ ان سے بات کر کے آپ کے سوال کی طرف لٹتے جی بہن بتائیں کیا سوال نام نہیں بتانا چاہ رہی سوال تو بتائیے اسلام علیکم السلام مجھے سوال پرابلم یہ ہے سردی کے موسم میں میرا کو یورین کا کثرا نکل جاتا ہے خاص روز نماز کے اوقات میں بہت وہاں تو ہوتا ہوں اس تائم میں اور سردی میں ہوتے دوسری پرابلم یہ ہو رہی ہے چار دی سوال میرے بدن میں خود بہت ہو رہی ہے اور میں خود جاتا ہوں تو میرے جسے چکستے سبڑھ جاتے بہت زیادہ زیادہ جی ہوتی ہے سوال آپ میں ایک تیم بتا دوں کہ میں برانکائیتیس سائنسائٹکس ان کا پیشن ہوں بہت پرانا اور ایلرڈجی بھی ہوں تو حکیم ساہ جو میرے کو دوا وغیرہ بتائیں گے تو اس کو رکھیں بدن رکھیں بہت 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 سائنسائٹس میں ایلرڈجی پرشانی مجھے نہیں ہو رہے چاہی دیکھتا جی حکیم ساہ دیکھئے ایک ایلرڈجی جو پھے پلے کی ایلرڈجی لگز کی جس میں سانس جب باہر نکالتے اسے ایک سی ٹی سی بچتی اس کو برونک آیتیس برونک آیتیس کہتے ہیں ماف کیجئے اس کو اس کے لئے اور آپ کے دوسرے امراض کے لئے بڑا اچھا نسخہ ہے سپستان انناب سو سو گرام خریدیں انناب کی گھٹلی ترک کر دیں نکال دیں اور تیس گرام پیپ لیں اس میں ملا کر پاورڈر بنا کے ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کھایا کریں یہ آپ کے لئے بہت مفید رہے گا آپ کے لنگس کے لئے اور اپنی عدویات بھی لیا کریں اور یہ ایک نسخہ جو آپ کو چھ سات مہین استعمال کرنا ایک نسخہ اور ہے ایک چیز آتی ہے جسے لاجبنتی کہتے ہیں ایک چمچ لاجبنتی کسی طرح پانی میں مکس کریں اور ایک چٹکی وہ آتا ہے گون چل غوزہ اصلی والا لین ایک چٹکی اس میں ملا کر روزانہ ایک مرتبہ دن میں کبھی بھی استعمال کیا کریں یہ آپ کی دوسری شکایتوں کے لئے انشاءاللہ کافی ہونا چاہیے چاہیے شیخ یوسف صاحب رہی فون لائن پر ہمارے پاس صرف ایک منٹ کا وقت ہے شیخ صاحب سوال درج کروا دیجئے جی اسو بھائی اسلام علیکم جی فرمائی بخان آیا تھا آپ کو بخان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک جی حقین صاحب نہیں اور بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب بس ایک شیر ہے اس سے نظر سکتا ہوں میں وحدت کی میں پلا دو اج میرے والے کھا جائے بگری میری بنا دو اج میرے والے کھا جائے بہت ہمتہ جی حقین صاحب جی کیا کریں ہمارے پاس چند سیکنڈ بچے ہیں میں تھی دو چھٹکی پورڈر ایک گلاس گرم پانی ملائیں اور ایک چھٹکی سوڈا کھانے کا اس میں ملا کر چائے کی طرح چسکیاں لے کر گرم گرم پانی پیئے اللہ شفا دے سکتا ہے بلکل شاہین صاحبہ کے دو سوال اپنے ساتھ قرض کے طور پر جو ہے وہ آج ہم محفوظ رکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل جب ملاقات ہوگی آپ سب سے تو ضرور اس آرے میرے نمائے لیں گے حقیم صاحب سے بھی آپ سب کا شکریہ کل تک کے لیے ہم اجازت لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ